پھر اگر آپ کی زمین گھر یا دکان کے اوپر کسی نے نجائز قبضہ کر لیا ہے تو اسے چھڑوانے کے لیے اب آپ کو دو نسلوں بھی نہیں صرف دو مہینے کی ضرورت ہے تیز ترین اس کا قانونی طریقہ کیا ہے آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے عموماً دیکھا گیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنے والوں نے ایک مافیا بنا لیا ہے اور پورا نظام بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے سیاستدان بھی ان کی پشت پناہی کرتے ہیں پولیس والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہ غریب یا جو لاچار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زمینوں دکانوں اور مکانوں پر قبضہ کرتے ہیں اور کم علمی کی وجہ سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے کہ اب یہ آپ کا قبضہ باغذار نہیں ہو سکتا جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے اس کا کیس زیادہ مضبوط ہوتا ہے جس کے پاس قبضہ نہیں ہے اس کا پاس عدالتوں میں دھکے کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برقس ہے عدالت پابند ہے اس بات کی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر سمات کرتے ہیں انٹیرم ریلیو بھی آپ کو دے سکتی ہے کہ آپ کی قانونی ادارہ آپ سے کوئی نہیں چین سکتا کیونکہ جبر کا موسم تب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفریون میں خورم چیزاد ہوں آپ لوجس پر دیکھ رہے ہیں انفورٹنیٹلی ہمارے ملک میں غریبوں کی جائدات پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منظم گروہ موجود ہے جس کی پشت بناہی پر سیاستان بھی موجود ہے اور پولیس بھی اسے بیگ کرتی ہے ایسے میں غریبوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس ظلم کو برداشت کر لیں یا پھر کئی نسلوں تک اس جبر کے خلاف لڑتے رہیں لیکن اب آپ ساٹھ دن کے اندر نہ صرف اس قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لے کر اپنی جگہ ان سے واپس لے سکتے ہیں بلکہ ان کو دس سال تک کی سزا بھی کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑے سے حوصلے کی تھوڑی سی کرج کی اور تھوڑی سی قانونی انفرمیشن کی ضرورت ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں ابھی ملنے والی ہے اللیگل ڈس پوزیشن ایکٹ 2005 میں بنایا گیا جس کے تحت آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ متعلقہ سیشن کورٹ میں استغاثہ دائر کریں گے جس کے فوراں بعد سیشن کورٹ میجیسٹریٹ کو متعلقہ ایس ایچو کو اسسٹنٹ کمیشنر کو یا جو بھی عہددار وہ مناسب سمجھے اسے حکم دے گی انکوائیری کا انکوائیری مکمل ہو کر جیسے ہی اس کورٹ میں واپس آئے گی اور اگر اس انکوائیری میں آپ اس جگہ کے جائز مالک اور جائز قابض یا مالک نہیں صرف جائز قابض ہی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کیس کی سمہات اور روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی پابند ہے سیشن کورٹ اور ساٹھ دن کے اندر اندر فیصلہ دینے کی بھی پابند ہے جیسے ہی انکوائیری مکمل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو قبضہ واپس بھی مل سکتا ہے متعلقہ ایس ایچو کے ذریعے سیشن کورٹ فوری طور پر اور نجائز قابضین سے قبضہ واپس لے کر آپ کو دینے کی پابند ہے آپ نے صرف کورٹ میں ایک چیز اسٹیبلش کرنی ہے کہ آپ ہی اس جگہ کے جائز مالک ہیں یا جائز قابض ہیں جائز قابض پر زیادہ کنفیلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جائز قابض یعنی اگر آپ مالک نہیں ہیں آپ تب بھی جائز قابض ہو سکتے ہیں اس کے دو صورتے میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں فور ایکزمپل آپ کا کوئی فیملی میمبر آپ کا کوئی بھائی بیرون ملک رہتا ہے اور وہ پروپٹی اس کی ہے لیکن اس نے جائز طور پر وہ آپ کے حوالے کر رکھی ہے اس کے اوپر اگر قبضہ ہو جاتا ہے اس پروپٹی کے آپ مالک نہیں ہیں لیکن جائز قابض ہیں تو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں انڈر ان لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ دوسری جائز قابض ہونے کی سورج یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک ڈیل کی ڈیل کے تحت آپ نے تمام رقم ادا کر دی مالک نے آپ کو قبضہ بھی دے دیا لیکن بعد میں مالک کی نیت بدل گی اور اس نے بازور قوت آپ سے قبضہ واپس لے دیا اس صورت میں بھی آپ جائز قابض تھے جبکہ ابھی انتقال اور ریجسٹری آپ کے نام پر نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود آپ جائز قابض تھے اور اس صورت میں بھی آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں استغاسہ کے لیے انڈر ان لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ استغاسہ دائر کرنے کے بعد آپ کو کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار پانچ کی سیکشن فائیو کے تحت سیکشن کورٹ پر بند ہے اس کی سمارٹ دیلی بنیاد پر کرنے کی اور ساٹھ دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کی اور سیکشن تین کے تحت اگر وہ نجائز قابض اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو اس قبضہ مافیا کو دس سال کی سزا ہوگی اور اس کے نون بیلیبل ورنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتی ہے ایڈالت تو اس لیے آپ ان معاملات سے پریشان ہونے کی بجائے تھوڑی سی اپنے اندر کریج پیدا کریں تھوڑا سا فوصلہ پیدا کریں تو آپ کی جائدات پر کبھی کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا کیونکہ جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے کب بدلے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ